بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستوں اردو کا قائدہ اردو کی پہلی اردو کی دوسری اردو کی تیسری ہم مکمل کر چکے ہیں اپنے چینل پہ جن لوگوں نے ان ویڈیو کو دیکھا اور اردو کو سیکھا پڑھا ان لوگوں کی خواہش ہو رہی تھی کہ اردو کی چوتھی جو آخری کتابیں اس کو بھی پیش کیا جائے تو میں نے اردو کی چوتھی کا سلسلہ بھی آج سے شروع کر رہا ہوں تاکہ آپ اردو کی چاروں کتابوں کو اچھے طریقے سے پڑھ لیں اور جو لوگ اردو سیکھنا چاہتے ہیں وہ اگر ہماری ویڈیو نہیں دیکھے ہیں اردو کا قائدہ کا اردو کی پہلی دوسری دوسری کی تو ہماری چینل کے پلیلیشٹ میں جا کر ہر کتاب کی ایک ایک فولڈر بنا ہوا ہے آپ وہاں سے اردو کا قائدہ سے شروع کریں اردو کا قائدہ پڑھیں پھر اردو کی پہلی اردو کی دوسری تیسری اگر شروع سے پڑھیں گے تو آپ کو اچھے طریقے سے ساری چیزیں سمجھ مائے گی ہر ہر لفظ سمجھ مائے گا اور آپ اچھے طریقے سے اردو پڑھنا سیکھ سکیں گے تو آج سے اردو کی چوتھی ہم شروع کر رہے ہیں تو چلیئے آج کا سبب شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله محمد وآلہ واصحابه اجمعین خدا پاک زمین اور آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا خالق خدا تعالیٰ ہے جس کی نسبت آٹھ باتوں کا یقین رکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے نمبر ایک وحدانیت وحدانیت یعنی اللہ کو ایک جانا وحدانیت سے یہ مطلب ہے کہ خدا پاک اپنی ذات میں اس طرح واحد ہے ہے کہ کوئی شریک ہے اور نہ کوئی اس کا مقابل اور نہ کوئی اس کا مصد بے نیاز ہے اسے کوئی چیز کی احتیاج نہیں نہ اسے بھوگ لگتی ہے نہ پیاس ہمیشہ سے ہے جس کی ایبتدہ نہیں ہمیشہ سب اس میں ہیں بہت زمانے اور دراز مدتیں گزر جانے سے یہ نہیں کہ سکتے کہ اب وہ بوڑھا ہو گیا یا اس میں کچھ زعف زعفو کمی آ گئی بلکہ اب بھی وہ ویسا ہی ہے جیسا پہلے تھا اور ویسا ہی ہمیشہ رہے گا بہت زمانے اور دوستہ